جو روز امید کرتی ہوں آپ سب خیالی سو ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہماری بوبن کے بارے میں کہ بوبن کا دھاگہ جو ہوتا ہے وہ اوپر کیوں نہیں آتا اس کی کیا وجہت ہوتی ہیں بیسک تین وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری بوبن کا دھاگہ اوپر نہیں آتا میرے بہت ہی پیسے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بہت پہلے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں گے بہت زیادہ پروبلم اکثر فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہماری بوبن ہوتا ہے اس کا تھریڈ جو ہوتا ہے وہ اوپر نہیں آرہا ہوتا تو ہم کیا کریں تو آج میں آپ کو کروں گی پروپر گائیڈ کیونکہ بیئی مشین بلکل اوکی ہے تو اس نے ایزی لی جو ہے وہ دھاگہ اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں کیونکہ میری مشین اوکی ہے اس لئے آرام سے دھاگہ جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا ہے کیونکہ اگر یہ بوبن کا دھاگہ اگر اوپر نہ آئے تو اس کے وجوہات ہوتی ہیں تین نمبر ون نیڈل نمبر ٹو ہمارا یہ شٹل اکثر ہم دھاگنے کی کرتے ہیں ہمارا توڑ جاتا ہے اور نمبر ٹو نمبر تھری پہ جو کہ ہمارا یہ شٹل ہوتا ہے شٹل کونسا یہ ہمارا بوبن کیس نہیں یہ ہمارا شٹل ہوتا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے تین وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دھاگہ اوپر نہیں آتا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمادی نیڈل کا کہ ہم نے اپنے نیڈل کو اجیسٹ کرنا ہوتا ہے صحیح سے کہ ہمارے جو کی نیڈل ہوتی ہے آپ نے اس کو پلیز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے لگانا ہے ایسے کہ بلکل آپ کی یہ یہاں سے ایکول ہونی چاہیے میں آپ کو بھی فوکس کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں نمبر ون نیڈل آپ کی بلکل اوکی لگی ہوئی ہونی چاہیے ان کا گیپ بلکل ایکول ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا نیچے ہو اگر آپ کی نیڈل صحیح نہیں لگی ہوئی اور یہ تھوڑا سا نیچے ہے تب بھی دھاگا مشین جو ہے وہ آپ کا نہیں لے گی نمبر چو نیڈل جو ہے آپ کی شارپ ہونی چاہیے اس کا ایج آپ دیکھیں اچھا خاصا شارپ ہے یہ آپ کو میں دکھاؤں اس کا جو کہ ایج ہے یہ اچھا خاصا شارپ ہے یہ ایج آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو اس کا ایج جو ہے وہ شارپ ہونا چاہیے نمبر تھری جو ہے وہ ہے ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے ہمارا یہ شٹل ہم اس کو جو ہاف من ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شٹل اور یہ ہماری شٹل کا ہوتا ہے ہک سب سے اہم اور مین چیز آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ چیز آپ نے اس کو بیک کی طرف پش کرنا ہے ایسے آپ کو دکھاؤں یہ اپنے ایسے کیا تھام سے یا فنگر سے یہ دیکھیں ایسے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی آواز فیل نہیں ہو رہی یا یہ بیک کی طرف نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ٹھیک ہے اگر آپ میں کسی بھی قسم کی آواز آ رہی ہے تو آپ نے فوراں اس کو چینج کرنا ہے اب میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارا خراب ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں نارمل مشین سے نارمل مشین سے آپ کو میں اس لئے سمجھا رہی ہوں کیونکہ یہ پروپر میری اس مشین کے ساتھ ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پروپر بتاؤں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جس کی جیسے ہمیں پتا چلے کہ جو ہمارا شیٹل ہوتا ہے یہ ہمارا خراب ہو رہا ہے آپ نے فوکس کرنا ہے اس کی آواز پہ ٹھیک ہے اوکی ورز یہ ہے ہماری نارمل مشین تو اب آپ نے دیکھنا کیا ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے پوش کرنا ہے بیک کی طرف یہ دیکھیں یہ یوں ہو رہا ہے آپ نے اسی طرح سے نہیں کرنا رائٹ لیفٹ یا اپ اور ڈاؤن اس طرح سے کچھ نہیں کرنا آپ نے آپ نے اس کو جسٹ سیمپل ایسے بیک کی طرف پوش کرنا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے آواز سننی ہے غور سے اس کو میں بیک کی طرف پوش کرتی ہوں ہمینے تو مجھے آواز آ رہی ہے دیکھیں یہ اگر آپ کو اس طرح کی آواز یا اس طرح سے فیل ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یوز کر کے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا گیس چاہتا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اب ہم پریشان ہوں گے کہ یہ جو کہ ہمارا شٹل ہے یہ کہاں سے آئے گا اب آپ پریشان ہوں گے کہ یہ شٹل ہم کہاں سے لیں اب کنفرم ہو گیا نا اب کیسے پتہ چلے گا آپ نے اس کو ایسے پش کرنا یہ دیکھیں میرا اتنا اکی ہے کہ یہ موو بھی نہیں کر رہا رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن کہیں سے بھی نہیں کر رہا جبکہ میری جو کہ نارمل مشینہ یہ دیکھیں بلکل ہل رہی ہے کیونکہ آٹھ سال سے یوز کر رہی ہوں بہت زیادہ یوز کر رہی ہے اور یہ آواز بھی اس کی آ رہی ہے یہ آپ نے دیکھ لیا نا تو یہ وجہ ہوتے کہ ہمیں اس سے یہ پتہ جاتا ہے کہ ہمارا جو کہ شٹل ہے وہ خراب ہو گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو کرنا ہے ریموو اور آپ نے جانا ہے مکانک کے پاس ٹھیک ہے نا شوپ کے پاس جہاں سے اس طرح آگیا آپ کو آرام سے مل جائیں گے تو آپ نے اس کو یہ دکھا کے اگر جن کو نام نہیں ہے تو بولے لیں آپ یہ سمجھے گا کہ یہ سنگر کا ہوگا تو اس کا یہ کوئی سپیشل ہوگا شوپ سے ملے گا کوئی نہیں ہوتا یہ میں نے سارا کچھ مکانک سے پوچھا آپ کو میں جو بھی بتاتی ہوں وہ آٹھنٹک ہوتا ہے کیونکہ مکانک سے سپیشلی پوچھ کے کنفرم کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اب اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر تو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا اچھا یہ یوں بنا ہوا ہے اگر آپ کو میں اپنی نارمل مشین کا دکھاؤں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے پی ایم نظر آرہا ہے آپ کو پی ایم تو یہ جو ہوتے ہیں برینڈ ہوتی ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں تو ان کے یہ لکھے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا شیتل میں نے سپیشلی مکانک سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا جو شیتل ہوتے ہیں وہ سب مشینوں کے چاہے جو بھی ہوں ان کے ایک ہی لگتے ہیں تو اس میں کوئی فاس ڈیفرنس نہیں ہوتا اکثر کسٹومر کہتے ہیں کہ یوں نہیں تو مونی تو وہ اکی ہوتا ہے تو اگر آپ کا یہ ہل رہا ہے یا موف کر رہا ہے کہ کنفرم ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اپنا یہ نیو لے لینا ہے آپ کے تھریڈنگ کا پروبلم بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ پھر بھی ریگ مار مار میں نے کہا تھا ہمارے ہیں ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنا یہ چینج کر لیں تو آپ کا تھریڈنگ کا پروبلم بھی دور ہو جائے گا جو ہمارا بوبن کا دھاگ اوپر نہیں آ رہا ہوتا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تیسری سب سے اور بڑی اہم وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دھاگا تھوڑا سا ہمارا نیچے آتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں ایسے تھوڑا سا نیچے آتا ہے ابھی اس نے اوپر آنا ہی ہوتا ہے اوپر آنے سے پہلے توٹ جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے جو میں دو تین ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں سے ہماری نیڈل ہوتی ہے وہ لگ رہی ہوتے ہیں یہاں سے ڈوڑڈوڑ سے پڑھ جاتے ہیں ڈوڑڈ پڑھتے ہیں تو سائیڈ سے تھوڑا سکن اس کے اوپر آ جاتی ہے جب اوپر آئی ہوتی ہے اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ہمارے دھاگے کو توڑ دیتی ہیں کیونکہ یہ لوہا پلاسٹک تو نہیں ہے نا پلاسٹک بھی بلکہ تھوڑا سا تین ہو جاتا تو وہ بھی توڑ دیتے ہیں یہ تو پھر لوہے میں سٹیل میں آ جاتا ہے وہ تھوڑی سی بھی برائے نام بھی اگر ایک بار کے برابر بھی تھوڑی سی اگر اس کی یہ ڈیمیج ہونے سے نکلا ہوئے نا ایک کیسے سمجھا ہوں آپ کے تھوڑا سا نکل آتا ہے باہر سے جو میں ہاتھوں کو لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی نکلا اگر آ گئے تو پھر بھی نیڈل دھاگا ہمارا بہت زیادہ جو ہے وہ توڑے گی یہی وجہات ہوتی ہیں آپ نے خیال رکھنا ہے نمبر ون کا تھا نیڈل کو اپنے صحیح سے لگ رہنا ہے نیڈل کی جو کہ نوک ہے وہ بلکہ شاپ ہونی چاہیے نمبر جو پہ ہے کہ آپ نے شٹل شٹل کیسے کہتے ہیں دوبارہ سے بتا رہی ہوں یہ ہمارا ہاف مو جو ہوتا ہے یہ شٹل کہلاتا ہے نمبر رکھنا ہے آپ نے اپنا شرچل کو چک کرنا ہے اور اپنے اس طرح سے پش کرنا ہے اس طرح سے اگر ہاں موو نہیں کر تو حق ہے جیسے کہ میرا اس ماشین کا جو موو کر رہا ہے تو یہ اسے ہمیں پتا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اس سے پتا جاتا ہے کہ یہ ہمارا چینج ہونے والا ہے اس سے ہمارے سلائم میں تانا چینج ہونے والا ہے اگر جو سمودھ ہے تو اکی ہے اگر جو سمودھ اور شانی نہیں ہے تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے یہی پروبلم ہوتی ہے یہی چھوٹا سا کھیل ہوتا ہے اگر ہم بنوانے جائیں تو ہم سے تین سو رپی پانس سو رپی فیس ہوتی ہے اور اس کے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں انہاں ایک اور بات بہت ضروری اگر آپ لینے جا رہے ہیں انہیں کہ میں سنگر کی مشین ہے اس کے مطابق دے دے تو پلیز یہ صرف اثر رپی کا آئے گا اسی سو سے زیادہ کا نہیں آتا ہافمون اور آپ نے اٹھا کے ان کو تین چار سو رپی نہیں دے دینے یہ بہت ہی سستہ ہوتا ہے کوئی بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا اسی سے سو رپی سے زیادہ آپ نے اس ہافمون کے چارج نہیں کرنے اگر لوگ سنگر کے نام پر بہت مہنگی چیزیں دیتے ہیں تو آپ پلیز اس چیز سے ہوش آ رہیے گا امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی میری باقی تمام ویڈیو کی طرح اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو پسند کرنے کا اور پیار دینے کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ جب لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ میں مزید اور اچھی آپ کے لئے ویڈیو بناؤں اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں لائک کرتے رہیں اور نیو ہے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح آگے مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ سے چاہتے ہیں انجازت ملے گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ